صبح میاں چشتی ہے سہالم درگاہ خادی میں خاص سہالم عمد آباد آج کس طریقے سے عرص منا رہے ہیں؟ آج جمادی لاغر کا 26 ماہ چاند ہوا اور اس تاریخوں میں تاج خان نرپلی کا عرص ہوتا ہے آج آپ کا سندل مبارک ہوا ہر خانکہ کے قادر یا سے سبیر یا سے صوفیت سے سب لوگ بھیگی ہوئے اور بڑا اچھا خوشی کا معاول ہے کہ دن بہ دن یہ آپ پر بڑھتا جاتا ہے تاج خان کا جیسے لوگوں کو معلوم پڑتی ہے کہ حجور سہالم سرکار کا آرکیٹیک انجینئر تھے اور انہوں نے آپ کے دربار کا بانکام کیا تھا جس طریقہ لوگوں کو معلوم پڑتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سجانے سے ہی رونک سے آپ کو معلوم پڑ سکتا ہے کہ گئے سال کیا تھا نہیں یہ سال کیا ہے یہاں پر انساء اللہ دن بہ دن بڑھتے رہتے ہیں اور میں لوگوں سے چاہوں گا کہ اور آئے جب بھی حجور سہالم سرکار کے دربار میں آئے تو تاج خان نرپلی کے روزے پہ جارت کر کے جائے کہ حجور سہالم سرکان نے آپ گجرات کے نومے سلطان تھے اور آپ کو سلطان کو آپ نے قدموں میں جگہ دی تو کچھ بات ہوگی کہ بادثہ کو قدموں میں جگہ دی اتنے بڑے بادثہ بھی آپ کے قدموں میں تھے جب بھی آئے تھے یہ نسبت سے آئے کہ خان کو مہتہ دیکھیں کہ تاج خان ہے خان کو مت دیکھیں ان کی نسبت کو دیکھیں اندر تاج خان بابا جیسے سہالم سرکار کے قبرستان میں دفن ہے آج کونسا ارس منایا گیا آج پان یہ سہالم سرکار کے درگوار آپ کا پردے کے پچاس سال بات تعمیر کی گئی تھی اور پانسو پینسٹ ماہ سہالم سرکار کا ارس منایا گیا اور پانسو کے آس پاس پانسو تین یا پانسو چار تاج خان بابا کوئے یہاں پر پردہ کرے اور آپ کا ارس بناتے تاریخوں میں آپ کا تاریخ یاد نہیں ہے کونسی بس سہالم سرکار نے کیا کہ اٹھی آئیس میرے مہینے کے اٹھی آئیس میں چھلے دین آپ کا سندل مبارک روزہ مبارک کرنے کا ہے ہم تیرہ چودہ سالوں سے کرتے ہیں اور انساء اللہ کرتے رہیں گے اور جس کو بھی ہمارے ساتھ جڑنا ہوئے جس کو بھی ہمارے ساتھ جڑنا ہے نیاد لے کے آنا ہے کچھ بھی لے کے آنا ہے کوئی بھی چیز کے توفے لے کے اپنا ہاتھ سے آکے باتے اور آکے دیکھیں تاج کھان بہا کا تاویج کیا خوبصورت سہالم سرکار کے قدموں میں بنا ہوا ہے اور آکے بیٹھے یہاں پر بڑے سکون ہیں یہاں پر کئی اولیاء اکرام بیٹھ کے گئے میرا دل تو یہ بولتا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے کہاں سے آئے تھے تاج کھان بہا کیوں سنا گئے تھے تاج کھان بہا گجرات کے نو میں سلطان تھے باددور سا کے بیٹے جسے کہ تاریخوں پر لکھا ہوا رہے تھا ہے اور ساہالم سرکار نے آپ کو پسند کیا تھا آپ نرپالی تھے جیسے کہ اپنے چینے لوگ ہوتے چھوٹی آئٹ کے ایسے تھے نرپالی جیسے اور نرپالی تھے اور آپ نے ساہالم سرکار کی بہت خدمت کی اور ساہالم سرکار آپ کو بسارت بھی دیتے تھے اور آپ سے گپتگو میں آپ نے سرکارات رکھا لیا اور ساہالم سرکار ناج آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ پانچ سو سال بعد بھی آپ کے سندل اروس نیاد نجران ہوتے رہتے ہیں تو احمد آباد میں جتنے بھی پٹھان لوگ ہیں کہ میں فقر سے بول سکتا ہوں کہ میں ابھی ایک پٹھان ہوں جتنے پٹھان ہیں دربار میں آئے اور اس نسبت سے جنے کہ ساہالم سرکار میں ہمارے دادا پر دادا جی رہے ہم جاتے ہیں کہ ہم بھی وہ پٹھانوں کی نسلوں سے سب کو میری التجہ ہے کہ ساہالم سرکار میں جب بھی آئے تاج خان بابا میں آئے اسی سنتوں کو ادا کرتے ہو سبا بابا نے یہ ارس کا آگاز کیا ہے اور میں آپ سبھی سے اہل سلسلے سے اہل امت سے اتفاق رکھتے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس ارس میں آئے اور سامل ہو اور ایک ہستی کو جانے کہ تاج خان بابا کون ہے کیا ہے اور کیسے تھے ان کے بارے میں جاننے کی سب سے سب لوگ کوشیز کریں یہی میری گجاری سے اسلام علیہ وسلم